محمد عمر رسول صاحب موجود ہے جو پریزیڈنٹ ہے آل پنجاب وارٹر مینیمنٹ اسوسییشن کے جو آج سراپہ تجاج میں آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے میں ان سے پوچھنا جاتا ہوں کہ پانی جسم میں خون کی حیثیت رکھتا ہے تو آئی آئی ایسا کیوں ظلم ہو رہا ہے ان ملازمین کے ساتھ آپ کے بینرز میں لکھا ہوا ہے تیرہ سو باسٹ ملازمین کا معاشی قتل کر دیا گیا تو آج اس ریاست مدینہ میں اس وقت عمر صاحب کے ساتھ میں موجود ہوں ان سے بات کریں گے جی بتائیں کہ تیرہ سو باسٹ ملازمین کا جو معاشی قتل ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے جی بنیادی وجہ ہے اس میں ہے سستی ہماری گورنمنٹ کی ہماری ایک سمری سولہ مارچ دوہزار اکیس کو مو ہوئی تھی آج اس کو تقریباً نو ماہ ہو گئے ہیں تو وہ دفاتر کے چکر کاٹ رہی ہے یہ جو ہمارے ملازمین کھڑے ہیں ان کے حق میں یہ ہمارے ساتھ ادارہ ہے پی اینڈی یہ ہمارے اکمے کر چکا ہے وفاق کا فیڈرل ایکنک جو ہے وہ ہمارے اکمے کر چکا ہے پی اینڈی کے چیئرمین عبداللہ سنبل صاحب ہے آپ نے ان کو کوئی سمری بیجی کوئی لیٹر لکھا جی جی ان کو لیٹر لکھا انہوں نے ہمارے جو پروڈیکٹ کا قانون ہوتا ہے پی سی وان اس میں تمام اداروں سے اپرویول ہمارے اکمے ہو چکی ہوئی ہے صرف فردر اپرویول کے لیے نو مہینے لگ گئے ہیں فردر اپرویول کے لیے اب ہم یکم جنوری سے بے روزگار ہیں پروڈیکٹ موجود ہے حکومت نے دو سال ہم سے اس پروڈیکٹ پہ ہم سے جنابے والا کام لیا ہے اس لیے کہ ہم آپ کو اس پروڈیکٹ میں شفٹ کریں گے ایسار صاحب یہ بتائیں یہ جو ملازمین ہیں تیرہ سو باسٹ ملازمین یہ درجہ چہارم کے ہیں آفیسرز ہیں ان میں کون سے کیٹیگری کے ملازمین چامل ہیں اس میں جی تقریباً ساڑھے سات سو درجہ چہارم کے ملازمین ہیں ساڑھے پانچ سو ہیں سب انجینئرز سپروائزر کا ڈیزیگنیشن ہے اس دپارٹمنٹ میں اور اس میں ہمارے پاس تقریباً کوئی ایٹی سیون کے راؤنڈ آباؤٹ افیسرز ہیں ہمارے ساتھ افیسرز انجینئرز ہیں جو وہ بھی موجود ہیں ڈپلومہ آلڈر سب انجینئرز ہیں وہ بھی موجود ہیں اور درجہ چہارم کے ملازمین بھی یہ ہم آئے تھے انتیس دسمبر کو اپنا اتجاج ریکارڈ کروانے پنجاب اسمبلی کے سامنے وہاں تیس دسمبر کو ہمارے ساتھ منسٹر ایگری کلچر نے پرومیس کیا تھا کہ دس دن کے اندر اندر ہم آپ کا مسئلہ آل کر کے آپ کو جابز پہ واپس لے لیں گے آپ ہمارے بازوں ہیں آپ کے بغیر ہمارا ادارہ نہیں چل سکتا آج ادارے کا بھی خیال نہیں آرہا آج پرائیم منسٹر کا جو ایمرجنسی ایگری کلچر پروگرام ہے اس کا بھی خیال نہیں آرہا اپنی حکومت کا اپنا پروگرام تھپ کرنے کا پروگرام بن رہا ہے ان کا ایک خواب دیکھا ہے پرائیم منسٹر نے کہ جی ایگری کلچر ریڈ کی ہے ڈی ہے ڈی ہے ڈپارٹمنٹ کی اب ملک کی ہمارے کی ایگری کلچر سے سارے ملک کو فوڈ سپلائی ہوتا ہے اگر وہ بند پڑا جا کے کسانوں کے حالات دیکھیں گاؤں میں وہ ہمیں فون کرتے ہیں یہ ہمارے مسائل ہیں ہاں کے ہمیں کار ہم کس حصیت سے ان کے مسائل جا کے حل کریں ہمارے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہمیں گورنمنٹ اتھارٹی دے ہم جا کے ان کے مسائل حل کریں اگر حسان صاحب بدقسمی سے آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو اس سے آگے نیکس پلان آف ایکشن آپ ملازمین کا کیا ہوگا ہم بارش میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے بارش ہو رہی ہیں ہم بیٹھے ہیں بارش میں ہمارے ایک ساتھ سی کو دس ساڑھے دس بجے ہارٹ اٹیک ہوا ہے وہ ہسپٹلائز ہیں اللہ پاک ان کو صحت دے آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ ان کے لئے دعا کریں میں کل بھی میڈیا کے توحصت سے وزیر اللہ صاحب کو یہ پیغام دے چکا ہوں کہ ان کی جانیں بہت قیمتی ہیں یہ اپنے ماں باپ کے بیٹے ہیں اپنی بیویوں کے یہ شوہر ہیں اور اپنے بچوں کے باپ ہیں ان کی فیملیز ہیں یہ تیرہ سو باسٹ لوگ نہیں آئے ہوئے یہ تیرہ سو باسٹ خاندان آئے ہوئے ہیں ہم سربرا ہیں اپنے خاندانوں کے اگر ہماری جیب میں کچھ نہیں ہوگا تو ہم اپنے ماں باپ کو دوائی نہیں لے کے دے سکتے اپنے بچوں کے سکول کی فیس نہیں بار سکتے ہم اپنے بجلی کے بل بجلی کے بل نے تو نہیں دیکھنا کہ کیابنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے بل نہیں پیہ کیا انہوں نے کارٹ دینا ہے میٹر ہمارا جو ہمارا مالک مکان ہے ہم قرائے دار ہیں اس نے تو نہیں دیکھنا کہ کبینہ کی میٹنگ کے لئے سی ایم صاحب کے پاس ٹائم ہے کے نہیں ہے اس نے تو کہنا ہے میرا قرائے ہیتھے رکھ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نو مہینے جو کام کو لگ گئے ہیں وہ نو دنوں کا کام تھا صرف اس میں تھوڑی سی تھوڑی سی تیزی کار لی جائے جو کام آپ نے اگلے ہفتے کرنا ہے آپ اس ہفتے کر لیں ابھی تک کہاں تک کامیابی آپ کو مل سکیے اس احتجاج کے دوران کون کون سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں سرکاری سطح پہ حکومتی ارباب اختیارات کے سر ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایک بندہ بھی نہیں آیا ہم کل کے بیٹھے ہیں رات ہم نے سردی میں گزاری ہے دن اب بارش ہو رہی ہے ہم نے بھوکڑ تالی کیمپ سٹارٹ کر دیا ہوا ہے ہمارے تیس لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں آ رہا ہمارے سیکٹری سہبان گزر رہے ہیں چیف سیکٹری گزرے ہیں ہمارے منسٹر بلوگ ہے پیچھے تمام منسٹر سہبان گزر رہے ہیں کسی کے کان پہ جو ہم کیڑیوں مکوڑے ہیں ہم انسان تھوڑی ہیں ہم جو غریب لوگ ہیں نا پاکستانی یہ سارے کیڑیاں مکوڑے ہیں ان کو کچل کے گزر جاؤ یہی حق ہے یہی ادا ہے سارا کچھ یہی ہے جی ناظرین حکومت پنجاب حکومت پاکستان ان کا مطالبہ ہے کہ پانی مہیہ کرنے والوں کو بچایا جائے ان کا مہاشی قتل بند کیا جائے 24 چینل لاہور سے ایمی رحمان